جو سبزیب صاحب نے جو کہا کہ پاکستان ان کے وجہ سے گریلیسٹ میں ڈل گیا میں سمجھتا ہوں کہ گریلیسٹ میں تو ہے پاکستان لیکن اب انشاءاللہ العزیز عمران صاحب نے جو وہاں اقوام محتیدہ میں تقریر کی اور اس تقریر کے حوالے سے اب یہ بلک لسٹ میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے وہاں کل کے تقریر اور اعترابی شروع کر لیا یہ تو سیاسی سیاسی گرج ہے مولانا آپ کا نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ ان کا خیال آئی ہے ہم تو نہیں دعا کہ ہم ایٹیمی جنگ کریں گے تو یہ اب اگے جا کر کہ یہ بلک لسٹ میں ان کے وجہ سے شامل ہو جائیں گے کیونکہ ان کے برکت سے اور ہم پاکستان کو بلک لسٹ دکا لیسے اور ہم اللہ اللہ کرتے ہیں کہ بلک لسٹ ہم بچائیں گے تو مولانا آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ کی دعا یہ کہ ہو جائیں شامل پاکستان کے بڑے اہم دعا بکتے ہیں ان سے پوچھ رہا ہے ان کو عزت ملی ہے جی میں یہی پوچھ رہا ہوں ان سے کہ یہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہو جائیں شامل جی مولانا مولانا دلوسی صاحب نہیں میں دعا نہیں کرتا ہوں میں کرتا ہوں کہ ان سے میں دعا نہیں کرتا ہوں میں خوش ہوں بلکہ ہم نے جب جو شروع کی ہے ان کے حکومت ختم کرنی اس یہ ختم کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر رہے کہ اگر یہ حکومت برقرار رہے تو ہمارے ملک خدا نخصہ بلک لسٹ میں شامل نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم یہ اگرہ دماغ کریں گے ہم سمجھئے میں آپ کی بات جی یزم صحیح صاحب کیا آپ پہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اتنی نائل اور جو تقریر ان کی تھی وہاں یو این میں خان صاحب کی اس سے کس طرح بلک لسٹ میں شامل ہو جائے گا آپ پاکستان دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جنوری تک انتظار کر لے پتہ چل جائے گا لیکن جو آپ نے انہوں نے جو انشاءاللہ کے ساتھ شروع کیا نا تو مجھے افسوس ہوا آہ مدینہ کی ریاست کی بات تو صرف عمران خان نہیں کیا نا تو آپ اس کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کو اس کا ڈر نہیں ہے کہ پاکستان آپ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا انشاءاللہ پاکستان گری لسٹ میں آئے گا بلیک لسٹ اور انہوں نے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ایجنڈے کو آپ دیکھیں وزاعت چھوڑے ہیں وزاعت نہیں جو دل سے بات نکلتی ہے نا آپ کے آپ کے دل سے بات نکلتی ہے نا آپ کے تقریروں کے وجہ سے آ جائیں گے کیونکہ آپ نے وہاں جو تقریر کی جب آپ نے جرم کر لیا جب آپ نے پاکستان میں ارس کروں میں ارس کروں جی دیکھیں ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ملک ڈوب جائے یا ملک گریلیس میں چلا جائے یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے نا ان کو اس کی فکر ہے یہ تو جب تک ملک ہے یہ اپنی جو مفادات لینا چاہتے ہیں اس ملک سے وہ لے رہے ہیں اور لیتے رہے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک پرائیم منسٹر جو پہلی دفعہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی معیشت تباہ ہے تو یہ تو پہلے بھی آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی نواز شریف نے اس ملک کو تباہ کر دیا زردانی نے ملک کو تباہ کر دیا کیا مولانا فضلرامان کی تقاریر موجود نہیں ہے میرے پاس ابھی بھی موبائل کے اندر موجود ہے میں آپ کو سنا سکتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کو تباہ کر دیا انہوں نے اور ہم یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے اسلام میں کوئی گنجائش آگئی ہے یہ یہ ویسے بڑا 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 سب ٹھیک تھے ایک منٹ جی ایک منٹ جی ایک منٹ جی میں عرض کروں مولانا صاحب پلیز آپ اپنے باری پر بولیں میں ایک عرض یہ کروں کہ نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں زرداری نے کبھی نہیں کہا کہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں کرپشن تو ان کے دور میں تھی نا آپ نے کبھی بھی آپ ان کے ساتھ کشمیر کمیٹی کی چیرمینی لے کر آپ آرام سے بیٹھ گئے انہوں نے جو کرپشن کی اس سب کو آپ نے جائز قرار دے دیا آج ایک شخص اٹھا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست پر لے جاؤں آپ نے کونسی اس کی ممائت کی ہے آپ کہتے ہیں نہیں بن سکتا کیا اللہ کی ذات پر آپ کو یقین نہیں ہے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو آپ پھر تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ اللہ کی ذات پر آپ کو یقین ہونا چاہیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں